بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین اہدن سراط المستقیم سراط اللہ زین انامت علیہم غیر المغدوب علیہم ملدالی مکرم زی قدر حضرات و خواتین میری ماں و بہن و بیٹیو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن مجید کے اندر سب سے پیاری صورت سب سے عظیم و شان مرتبے والی صورت اور پورے قرآن کا سہرہ صورت پوری قرآن کی خوبصورتی صورت وہ ہے صورت یاسین میرے نبی حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صورت یاسین پورے قرآن کا دل ہے جس طرح انسانی وجود کے اندر اللہ نے ایک دل رکھا ہے جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو پورا وجود خوش ہوتا ہے پورا وجود ہشاش بشاش ہوتا ہے اگر دل خراب ہو جائے تو پورا وجود ایک لپیٹ میں آ جاتا ہے بیماری میں نہ وہ جسم میں خوشی ہوتی ہے نہ جسم میں چستی ہوتی ہے بے چینی سی بنی رہتی ہے اسی طریقے سے میرے نبی فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا دل صورت یاسین ہے تو جو انسان صورت یاسین کو روزانہ پڑے گا صبح کے وقت اللہ رب العزت اس گھر کے اندر اتنی رحمتیں برکتیں اور سلامتی نادل کرتا ہے کہ کبھی اس گھر کا نقصان نہیں ہوتا گھر کے اندر خوش آلی رہتی ہے اور کوئی ایکسیڈینٹل پرابلم نہیں بنتا کیونکہ جب انسان صورت یاسین پڑھ کر اپنے گھر کی خیر و افیت کے لیے دعا مانگتا ہے تو میرے اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے اور میرا اللہ فرشتوں کے ذریعے اس پورے گھر کے اوپر اپنے فرشتے تینات کر دیتا ہے اور اس گھر کو کوئی انسان دنیا کے اندر نقصان نہیں پہچا سکتا اگر کوئی انسان حالت نزہ میں ہے مر رہا ہے اور اس کی جان حالت نزہ کی حالت میں اڑ چکی ہے نکل نہیں رہی مردہ پرشان ہے وہ مردی ہو گیا نا جسم ایک عجیب سی کیفیت میں ہے خراتے لے رہا ہے نہ وہ مرتا ہے نہ زندہ ہوتا ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت میں جب چلا جاتا ہے تو اس وقت اگر انسان صورت یاسین کو اس نظریے سے پڑے کہ اس کے جسم سے اس کی روح آسانی سے نکل جائے تو وہ صورت ختم ہونے سے پہلے میرا اللہ اس بندے کو آزاد کر دیتا ہے یہ بڑی تکلیف دے عمل ہوتا ہے جب انسان کے وجود سے روح نکلتی ہے میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری وقت آیا تھا تو اسرائیل فرشتہ آتا ہے کسی بھی نبی کسی بھی اللہ کے پیغمبر کی جب جان لینے کے لیے فرشتہ آتا ہے تو نبیوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے اللہ کے پیغمبروں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر جان نہیں نکالی جاتے تو میرے نبی کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسرائیل نے جنت کا نقشہ رکھا اور فرمایا کہ اللہ آپ کی ملاقات چاہتا ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے جسم سے روح نکال لی جائے تاکہ آپ اللہ سے ملاقات کر لیں اور آپ کا یہ مقام یہ جنت ہے یہ آپ کا گھر ہوگا تو آپ اجازت دیں اس وقت کوئی پیغمبر اور اللہ کا نبی ایسا نہیں جو اس کو ناپسند کرے وہ اللہ کی ملاقات بھی چاہتا ہے اور جنت کے اندر جانا بھی چاہتے ہیں اور اس دنیا سے وہ بیزار ہوتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے یہ عیاشی کا اڈہ ہے تو اس لیے ناظرین مسلمان اکثر اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک پنجرے میں رکھتے ہیں کہ میں اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے کوئی گناہ نہ ہو جائے تو جب ازرائیل نے جان نکالنی شروع کر دی پاؤں کے ناخنوں سے شروع ہوتی ہے تو چلتے 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 جب سینے پر جان آئی تو میرے نبی نے فرمایا کہ درد ہو رہی ہے کیا اتنی تکلیف کیا میری امت کی بھی اسی طرح جان نکالے گا جیسے میری نکال رہے ہو ازرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی تو بڑی میں آسانی کے ساتھ جان لے رہا ہوں اس سے کئی گناہ زیادہ مشکل آپ کی امت کی جان نکال ہوں میرے سونے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہا اے ازرائیل جو مرتے وقت دخ تو نے میری امت کو دینے ہے آج میں محمد کے سینے پردوں کو دینے ہوں مرتے وقت کبھی میری امت کو دخ نہ دینا اللہ یہ ہے وفادار نبی خدا کی قسم اس کو وفا کہتے ہیں جس کو آج ہم بھول چکے ہیں اس نبی نے فرمایا تھا کہ یہ سورت یاسین قرآن کا دل ہے اور اس پورے قرآن قرآن کے اندر سورت یاسین قرآن کا دل ہے اور اس پوری سورت یاسین کے اندر ایک آیت ہے یہ سورت یاسین کا محور ایک مرکز ہے تو اس کی بہت بڑی طاقت ہے ناظرین اول و آخر تین مرتبہ دروشری پڑھ کر رات کو سونے سے پہلے صرف تین تیس مرتبہ اس آیت کو پڑھو صرف تین دن کے اندر میرا رب عرش والا وہ سب کچھ آپ کو عطا کرے گا جو دل میں لے کر بیٹھ ہوئے ہو کوئی بھی حاجت ہے رشتے کے حوالے سے پیسے کے حوالے سے صحت کے حوالے سے کوئی بھی دنیا کے معاملات ہیں ناظرین اس عمل کو کرو اور اپنی زندگیوں کو آسانی کی طرف لے جاؤ قرآن سے محبت کرو اللہ سے محبت کرو اور اپنے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا عدم دل میں لے کراؤں خدا کی قسم سکون آ جائے گا اللہ پاک عمل کی تفیق عطا فرمائے اللہ پاک عمل کی تفیق عطا فرمائے